السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اما بعد ہم اقرار توحید اور رد شکر میں توحید کو اور شرک کو الحمدللہ دیکھ چکے آج ہم دیکھیں گے توحید اور شرک سے متعلقہ متفرق مسائل کا بیان توحید پر استقامت کا حکم فضیلت اقیدہ توحید اپنانے کے بعد ضروری ہے کہ اس اقیدے پر بہرحال استقامت اختیار کی جائے یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہا جائے اور کسی بھی تکلیف، مصیبت، دشمن اور دنکی وغیرہ کی وجہ سے اسے ترک نہ کیا جائے سورہود آیت نمبر 112 میں آتا ہے استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم دیا گیا محل زبانی دعوے سے نہیں بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی جیسا کہ فرمایا سورہ الارقاف میں آیت نمبر 13 اور 14 پیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہ تو اہل جنت ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے فیرون کے جادوگر فیرون کے جادوگر اللہ پر ایمال لائے تو فیرون نے انہیں قتل کی دمکی دی مگر وہ ٹس سے مسنا ہوئے سورہ شورہ کی آیت نمبر 49 سے 51 تک اس کا تذکرہ ملتا ہے فیرون نے کہا تم میری اجازت سے پہلے اس پر ایمال لے آئے شکیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا قسم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کار دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے جواب دیا کوئی حرچ نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اس بنا پر کہ ہم قوم فیرون میں سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرما دے گا ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت فرمائی کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے پھر استقامت اختیار کرو یعنی اسے قدر پر مضبوطی سے جمع رہو مسلم کی روایت ہے 38 نمبر پر مسلم احمد کی 14 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا بطالب سے فرمایا اے چچا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور پائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھیں تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ اس دن کو غالب کر دے گیا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قابر کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے ایک بھن نبی معید آ گیا اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہائیت سختی کے ساتھ آپ کا گھلا گونٹا اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندے پکڑ کر دکھا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ ایک آدمی کو اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا چچھوں نے خجور کی چٹائی میں لپیٹ کے نیچے سے دھوا دیتا مگر وہ توحید سے نہ ہٹے حضرت مصد بن عمر کا دانہ پانی بند کر کے انہیں گھر سے نکال دیا گیا مگر انہوں نے توحید کو نہ چھوڑا حضرت بلال غلام تھے ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت کرمی میں مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا دیتا اور سینے پر باری پتھر رکھوا دیتا لیکن پھر بھی ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے اہد اہد یعنی اللہ ایک ہے حضرت سمیق وقیدہ توحید اپنانے پر سخت ترین سزاؤں سے دوچار کیا گیا مگر وہ توحید پر جمعی رہی بل آخر ابو جاہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر انہوں نے شہید کر دیا یہ اسلام کی اولین شہیدہ تھی آگے ہم دیکھیں گے شفاعت کی حقیقت شفاعت مخوص ہے شفعن سے جس کا لفظی معنی ملانا جھوڑنا اور جفت بنانا ہے سیفارش کرنے والے کو شفعن اور جس کی سیفارش کی جائے اسے مشفعن کہا جاتا ہے اسطلاحاں کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی سے کوئی نقصان دور کرنے کے لئے سیفارش کرنے کو شفاعت کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں شفاعت سے مراد ہے روز قیامت لوگوں کی مغفرت کے لئے انبیاء والسلحہ کا سیفارش فرمانا جس کی ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی ہمارے ہاں شفاعت کے متعلقے غلط فہمی یہ پائے جاتی ہے کہ یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ہاں بڑا بلند مقام حاصل ہے ان کی ہر بات مانی جاتی ہے اس لئے اگر ہم ان میں سے کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو وہ روز قیامت ہماری سیفارش کر کے ہمیں بخشوا دے گا نتیجتاً از خود کسی بزرگ کو منتخب کر لیا جاتا ہے اس سے شفاعت کے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں اس طرح توقل کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا چاہئے اس سے ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہئے اس سے ایسے خوف کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہئے اس کی نراز کی سے اس طرح بچا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی نراز کی سے بچنا چاہئے اسے راضی کرنے کے لیے اس کے نام کی نظر نیاز دی جاتی ہے پھر دنیا میں بھی مسائب و مشکلات سے نجات کے لیے اسی کو پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی کی یک سر پرواہ کیے بغیر بخشش کے لئے محض اس بزرگ کی خوشنودی اور اس کے مزار و آستانے پر نظرانے پیش کرنے کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے جو اس باطل تصور کی وجہ سے بہت سے لوگ نیکی کے نام پر بے شمار کبیرہ گناہ کر جاتے ہیں یاد رکھئے کہ ایسی خودساقتہ شفاعت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں نہ ہی روز قیامت جس کی کوئی حصیت ہوگی جیسے کہ اشادہ باری طالعہ ہے وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَاتٌ الْبَاقَرَ آیت نمبر 123 اُنہا کسی کے حق میں کوئی سفارش فائدہ دی گی ایک دوسرے مقام پر شاد ہے سورة زمر کے آیت ہے 43 سے 44 کہ ان لوگوں نے اللہ کے سیوہ اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے آپ کہہ دیجئے اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اُنہا کچھ سمجھ رکھتے ہوں سفارش کا سارا اختیار سفار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اس لئے اللہ کی جناب میں وہ سفارش نہیں کر سکے گا جسے ہم نے منتخب کر رکھا ہے بلکہ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے گا واضح ہے کہ اللہ کے ہاں شفاعت صرف وہی مقبول ہوگی جس میں تین شرطیں ہوں نمبر ون سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت حاصل ہوں جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا ذَلَّذِي يَشْفَعُ اِنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِ الْبَقَرَ آیت نمبر 300 کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے ایک دوسری جگہ ارشاد ہے مَا مِنْ شَفِعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ سورہ یونس آیت نمبر تین کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر نمبر ٹو ہے سفارش کرنے والے اور جس کی سفارش کی جا رہی ہو دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم اِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا سورہ طوحہ کی آیت نمبر 109 روز قیامت کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس سفارش کی بات اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے ایک دوسرا فرمان یوں ہے الانبیاء کے آیت نمبر 28 اور وہ سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے کے لئے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو نمبر 3 ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہو وہ توحید پر است ہو توحید پر قائم ہو کیونکہ قرآن کریم پیغمبر اور اہل ایمان کو مشرکوں کے لئے استغفار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایک فرمان نبوی یوں ہے روز قیامت میری شفاعت سے فیض یاب ہونے والے خوش نصیب لوگوں ہیں جنہوں نے خلوف سے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا بخاری کی روایت ہے 99 پر مسلم احمد کی 373 نمبر پر ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہے میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرایا مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے توحید پر کاربند رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاری شفاعت ہمیں نصیب ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ موسیقی